سرکات تاج شریعہ علم کا مرکز بنشق میں جب پہنچے وہاں پر جبے کی قدر نہیں وہاں علم کی قدر ہے ہم لوگ ہلکے دور کے اندر رہتے ہیں ہلکے علاقوں میں جہاں شاید پگڑی دستار اور صرف بینروں کی وجہ سے لوگ پہچھانے جائیں آج عرب کے اندر مصر چلے جائیں عراق چلے جائیں شام چلے جائیں وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے بخاری کی کئی جردوں پر شروعات لکھی ہیں وہ ایسے آپ کو روڑ پر پھڑتے پر اندر آئیں گے لیکن وہاں قدر کس کی ہے آپ کوئی بھی بڑے پھنے خان ہو یا مصریوں کی ٹوپی پہن کا جھوٹا شیخ علیہ السلام بن جاؤ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ علمی مذاکرہ کرتے ہیں علمی مذاکرہ کرتے ہیں وہ علم دوست ہیں قبول کرتے ہیں لیکن تاج شریعہ یہ آخری چند باتیں میں ارز کرنا ہوں آج کے درس کی اور یہ ریکارڈ کی سب سے احکیمتی بات میں آپ کے سامنے ڈیلیور کرنا ہوں کہ تاج شریعہ کو خدا نے کیسا علم و فضل اطاف فرمایا تھا جب آپ دو ہزار نام دمش پہنچے تو شام یہ علماء ائرپورٹ پر موجود تھے شام کے علماء کوئی ایک دن پہلے اطلاع ہوئی وہ علماء کسیر و مشاغل وہ خود ایسے علم میں اور علمی روب میں جس کو کہتے ہیں ناہت پر مکھی نہ بیٹھنے دے ایک عربی روب ایک عربی مزاج اور پھر ان کے اپنی مصروفیت ایک دن پہلے ملک شام کی عام عوام کو اعلان نہیں ہوا ڈاکٹرز کو علماء کو یونیورسٹی کے چانسلروں کو بتایا گیا کہ شیخ احمد رزا کا پتہ آ رہا ہے جس کے ڈنگ کے عدالت المکیہ میں بجئے ہیں اب آپ دیکھئے جب تاج شریعہ پہنچے ہیں تو ہمارے ان بزرگوں نے اس بات کو لکھا کہ ائرپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ ائرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا لاؤنچ پریوٹ دیا جائے کہ جس میں حضرت کے کچھ مہمان وغیرہ تو وہ آئیں وہی سے علماء کی چاہت اتنی تھی کہ جو ملک کے وزیر آزم کے لیے پریوٹ لاؤن ہوتا ہے اس کے انتخاب خود انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تاج شریعہ ملک شام کے حالات کیسے تاج شریعہ پہنچے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ائرپورٹ ائرپورٹ نہیں لگتا تھا جلسہ تاج شریعہ لگتا تھا حد نگاہ تک بڑے بڑے علماء فازلین مدرسین ملک شام کی بڑی بڑی یونسٹیوں کے چانسلرز ڈاکٹرز پی ایس ڈی ڈاکٹرز بڑے بڑے مراکس کے خطیب اور امام ان کا ایک سمندر تھا اور یاد تازہ ہو گئی وہی جب امام احمد رضا بکہ پہنچے تھے دمش جب امام حضرت تاج شریعہ پہنچے تو پورا ائرپورٹ کچا کچ علماء اور ان شیوعوں سے بھرا ہوا تھا جو حضرت تاج شریعہ کے استقبال کے لیے آئے اور نعرہ یہی تھے مرحبا 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 علماء مفسر محدث اور جو خود اپنی جگہ پر ایک مکتب اور ادارہ ہیں یہ تاج شریعہ کی زہرت کے لیے پہنچے تاج شریعہ کے پاس تقریبا کہا جاتا ہے اس نشست کے اندر ایک سو چودہ کے قریب اس پورے ملک شام کی مینسٹریوں کے چانسلر ڈاکٹرز وکلہ خطیب امام اور اپنے مکتب کے جو امام ہے وہ ایک سو چودہ کے قریب وہ جید افراد موجود تھے تاج شریعہ کیسے مستغنی آپ جانتے ہیں آپ نے کسی کو دعوت نہیں لیکن لوگوں کے دل کھنچے جا رہے ہیں ان کی عظمت و شان و کرامت کی طرف دمش ائرپورٹ کا میں نے ذکر کیا ائرپورٹ سے آپ مقام زینبیہ تشریف لائے سرکار مولا کائنات شر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی بولیے رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بہن اور سیدہ زہرہ پاک صلوات اللہ علیہ بیہا وعلیہ بالہ کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا و سلام اللہ علیہ جنہوں نے یزید کے دربار میں یزید کے داد کھٹے کی آپ کا مزار مقدس زینبیہ کے مقام پر موجود ہے یہ علماء فرماتے ہیں کہ زینبیہ کے مقام زینبیہ میں آپ گئے اور وہاں پر سائیڈ میں ایک فام ہاؤس کا انتظام تھا جس میں سکار تاج شریعہ کو کا وہ مسکن بنا اور وہ علماء سے بھرا ہوا تھا فرماتے ہیں کہ جناب یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مجمع الفتح علیہ السلامی اس وقت پاکستان اور انڈیا سے جتنے علماء پی ایج دی کرنے جاتے ہیں وہ اس یونیسٹی میں جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا سن رہی ہے یہ پوری دنیا سن رہی ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ یہ ہال کے اندر بات ہو رہی ہے نیٹ پر پوری دنیا میں جا رہی ہے ملک شام کی یونیسٹیوں میں ٹاپ کی یونیسٹی مجمع الفتح اسلامی انٹرنیشنل یونیسٹی جس میں پاکستان اور ہندوستان کے علماء پی ایج دی کرنے جاتے ہیں اس یونیسٹی کے پرنسپل مفتی دمشق نے فان کیا ہمارے اس دوست کو کہ جن سے ملہ محال ہے اور پوچھا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے نماز جمعہ جمعہ کے دن حضرت دمشق پہنچے تھے جمعہ کے بعد ملک شام کے علماء کسی سے نہیں ملتے کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں موبائل بند ہوتا ہے ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے لیکن تاج الشریعہ کی آنے کی خوشی دمشق کے عرب علماء کو اتنی تھی کہ ہمارے ان علماء فضلت الشیخ علماء عبو القاسم صاحب ہمارے بھائی فضلت الشیخ آمیر اخلاق شامی صاحب سے فون پر تانتا تھا علماء کا وہ جو اپنے وقت کے یونسٹیوں کے چانسلر ڈاکٹرز جس طرح میں نے بتایا آپ کو مجمع الفتح اسلامی انٹرنیشنل کے جو محتمیم ہیں اور دمشق کے مفتی اور وزارت عقاف کے نائد مفتی وہ ان کو فون کر کے پوچھیں حضرت کہاں ٹھہرے ہیں تو جب بتایا گیا کہ حضرت زینبیہ میں ٹھہرے ہیں تو جب وہ آئے میں بہت مختصر کرنا ہوں وقت مختصر ہے میرے دوستوں بزرگوں کو یہ پورا ایک سفرنامہ ہے جب حضرت سے ملنے آئے تو حضرت جس یاد میں تشریف فرما تھے اس فام ہاؤس کے اندر تو دروازہ سامنے تھا اور سامنے یہ حضرت کی کرسی لگی تھی یہ علماء کہتے ہیں کہ شیخ ڈاکٹر عبدالفتح البزم جو مجمع الفتح اسلامی انٹرنیشنل یونسٹی کے محتمین جب وہ آئے تو سارے علماء مرتبہ ملک شام میں بہت بڑا ہے سارے علماء ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں یہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے علماء ہاتھ چھم رہے ہیں اور ان کا چہرہ تاجو شریعہ کے چہرہ ان کی نگاہیں حضرت تاجو شریعہ کے چھرہ یہ دوست کہتے ہیں کہ ہم احرام تھے تاجو شریعہ جہاں پر تشریف فرما تھے جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو زمین جو تھی وہ ٹوٹی بھی تھی وہاں کالن نہیں بٹھا تھا اللہ اکبر ہمارے علماء جو شام سے پڑھ کر آئے ہیں وہ میری باتوں پر ان کے آنکھوں چھلک رہے ہوں گے کہ یہ علم کے ایسے آفتاب عبدالفتح البزم جب یہ آئے ان کا لباس ایک وقار عالمانہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ آئے اور خدریلی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور انہوں نے تاجو شریعہ کے ہاتھ کو چھمار آپ حمس گئے حمس میں شیخ رمضان سعید بوتی شیخ رمضان کا نام لکھو وہ امام اہل سنت ہے تاجو شریعہ کے ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے لئے بیدار ہے وہ حمس کے اندر تاجو شریعہ دو ہزار نو میں جب گئے لاد گئے علماء کو اسرار اتنا تھا پہ ہم رابطہ کیا چار مہینے کے بعد تاجو شریعہ پھر شام گئے اور آپ کا استقبال پہلے سے زیادہ ہوا اور علماء نے جو کمال کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ جب تاجو شریعہ کو یہ الفتح اسلامی کے اندر بلائے گیا اس بڑی معنیز یونسٹی میں تو گول میز کانفرنس کی طرح صدارتی کرسی کے اوپر تاجو شریعہ کو بٹھا گیا جب وہ علماء تاجو شریعہ سے بات کرتے اور تاجو شریعہ ان سے گفتگو کرتے تو تاجو شریعہ کی عربی فصاحت کو سن کر وہ عرب کے علماء ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہتے ہیں کہ یہ ہم عربی المثل ہیں اور یہ شخصیت جو کلام کر رہے ہیں تاکہ وہ زبانوں پر فخر کر رہے دالے ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کر دس بوسی کرتے ہیں جب ان کو کہا جاتا آپ تاثر بیان کرو تو یہ کہا جاتا گول میس پر وہ سارے ڈاکٹرز اور چانسلر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں تخریر ہم نے کیا کرنی جس کے پاس ہم آئی جاتا وہ تاجو شریعہ کی بہر بہر کر رہا ہو یہ خدا نے مقبولیت دی ہے یہ بات قدر والوں میں ہونی چاہیے یہ خدا نے مقبولیت دی ہے سرکار تاجو شریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب بازار شام سے تاجو شریعہ گئے تو مجھے علماء نے کہا وہ گلیاں بڑی شاہ صاحب چھوٹی ہیں سامنے والا آکر ٹکراتا ہے تاجو شریعہ جب جا رہے ہیں تو جو پیچھے سے جو پیچھے دیکھ کر جب گیا تو وہ جاتا نہیں وہ پیچھے گھوم جاتا ہے اور پیچھے خود بخود لوگوں کا کافلہ بن گیا جو ایک نظر اس خدا کے بندے کو دیکھ لی سبحان اللہ یہ اللہ رب العالمین اکرام عطا فرمایا